وزیر آزم عمران خان ہر حال میں سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانا چاہتے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا مقصد شفافیت نہیں بلکہ ان کو اپنے ارکان کے بکنے کا خطرہ ہے اس لیے وہ اوپن بوٹنگ کرانا چاہ رہے ہیں تو کیا واقعی ڈال میں کچھ کالا ہے سینٹ الیکشن 2018 سے پہلے کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس حوالے سے مختلف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں یہ ویڈیو کس نے بنائی کیوں بنائی پیسے لینے والے تو سامنے آگئے دیکھے جا سکتے ہیں لیکن دینے والے کون ہیں اور یہ اس وقت ہی کیوں سامنے لائی گئی ہے تو کیا یہاں بھی ڈال میں کچھ کالا ہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو ان کے موقف کی تائید کرتی ہے کہ سینٹ میں عرقین بکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں موجود ضمیر فروشی پر بات کی جائے لیکن اس کی ٹائمنگ پر تبصرہ نہ کیا جائے تو کیا یہاں بھی ڈال میں کچھ کالا ہے حکومت نے سینٹ الیکشن اوپن کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کا منصوبہ پچھلے اکتوبر میں بنایا لیکن اس کے لیے اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لیا گیا اور نہ ہی کسی سے مشاورت کی گئی اس بل کو نہ کسی کمیٹی میں لیا گیا اور نہ ہی پارلمنٹ میں پیش کیا گیا تو کیا یہاں بھی ڈال میں کچھ کالا ہے الیکشن قریب آیا تو حکومت نے شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ الیکشن پر رائے کے لیے صداعتی ریفرنس دائٹ کیا یہ ریفرنس ابھی تک سپریم کورٹ میں زیرے سمات ہے لیکن حکومت نے اس ریفرنس کو سپریم کورٹ میں چھوڑ کر اکثریت نہ ہوتے ہوئے بھی آئینی ترمیم قبل قومی اسیمبلی میں پیش کر دیا کیا یہاں بھی ڈال میں کچھ کالا ہے اب ڈال میں ہی کچھ کالا ہے یا پھر ساری ڈال ہی کالی ہیں